بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان جاہت رہم کرنے والا ہے بات تمیز سے اور اعتراض دلیل سے کرو کیونکہ زبان تو ہیوانوں میں بھی ہوتی ہے مگر وہ علم اور سلیکے سے محروم ہوتے ہیں حضرت علی تزیل اللہ تعالیٰ عنہ عزیز طلبہ و طالبات اس اردو انلائن تدریس میں آپ تمام کا استقبال ہیں امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوگے آج آپ کی درسی کتاب کا ناتیہ گیت نمبر چوبیس جس کے شائر ہے امبر بہرائیچی اور امبر بہرائیچی کی پیدائش اسویسن 1884 میں ہوئی اور آپ کی وفات اسویسن 1955 میں ہوئی تھوڑا شائر کے مطالق میں بتاتا چلو کہ اردو ادب میں کلاس ایکی زبانوں کے شہریات کے بارے میں لکھنے والوں کی بڑی کمی رہی ہے اور امبر بہرائیچی نے اس کمی کو بہحسن طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کی ہے سنسکریت شائری تمام وہ کئی شائر سے پیدا ہونے والے مختلف آہنگ سے تعلق رکھتی ہے امبر بہرائیچی نے اسلا زبان سنسکریت کے پسے منظر میں اردو زبان میں سنسکریت شائری کی خصوصیات کی امدہ تشریح کی ہے امبر مہاری لسانیات کے علاوہ ایک اچھے شائر بھی ہے اور انہوں نے قدیم اردو یعنی ابتدائی ہندی ہندوستانی زبان میں چند اچھے گیت لکھے ہیں ان کا ایک گیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت مشہور ہے جسے نصاب میں شامل کیا گیا ہے جس کا مطالعہ جم کرنے والے ہیں تو آئیے ناتیہ گیت کا مطالعہ شروع کرتے ہیں اس ناتیہ گیت میں سنسکریتیں بہت سے الفاظ شائر نے استعمال کی ہے جو اس ناتیہ گیت کے ایک خوبصورتی ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں کہ عبداللہ کے راج محیل میں کوئی امرت برساوت ہے دائی حلیمہ کے آنگن میں جنت شیش نواوت ہے لالا وہ نصری لالے یمینی مشکے خطنی درے ادنی سب پر اپنا مکی مدنی چندہ نور لٹاوت ہے آبی خاکی نوری ناری عرشی پرشی عربی اجمی آبی خاکی نوری ناری عرشی پرشی عربی اجمی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساکیے کوسر سب کی پیاس بجاوت ہے کوسے کزا یا حسن سہر ہو کوسے کزا یا حسن سہر ہو کہ کشا یا شمسو کمر ہو بھولا بھالا ان کا تبصم سب کی مانگ سجاوت ہے ان کا حسن جمالِ الٰہی ان کی بطیا وہیئے الٰہی ان کی رحمت فضلِ الٰہی کن کن کا چمکاوت ہے اور صد کے جاؤ اس ممتہ پر صد کے جاؤ اس ممتہ پر سووت جاغت سانج سوے رے سووت جاغت سانج سوے رے امت کی بخشیش کی خاتیر کوئے نیر بہاوت ہے امت کی بخشیش کی خاتیر کوئے نیر بہاوت ہے اور حشر میں بولے میرے سرور حشر میں بولے میرے سرور حشر میں بولے میرے سرور امبر دیکھ ادھر آ مت ڈر امبر دیکھ ادھر آ مت ڈر اور حشر ہے لیکن میں تو یہی ہوں حشر ہے لیکن میں تو یہی ہوں کیوں اتنا گھبراؤت ہے تو یہ بہت ہی خوبصورت ناتیا گیت کم ایک اشار پڑ کر سمجھتے ہیں کہ پہلا شیر ہے کہ عبداللہ کے راج محل میں کوئی امرت کوئی امرت برساوت ہے دائی حلیمہ کے آنگن میں جنت شیش نواوت ہے تو شائریاں کہہ رہے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوئے تو ان کے پیدا ہونے کے بعد حضرت آمینہ اس دارے فانی سے کوچھ کر گئی تب دائی حلیمہ نے عاب صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ان کو پالا اپنا دوپ پلایا اور ان کی پرورش کی تو شائر کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ کے راج محل میں یعنی کہ حضرت عبداللہ کے گھر میں جب عاب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہاں پر امرت کی بارش ہوئی امرت کہتے ہیں شربت شہد اور بہت لزیز اور شیری چیز کو اور دائی حلیمہ کے آنگن میں جنت نے بھی اپنا شیش کے مکہتے سر کو اور نواوت کے معنی ہے جھکا نہ جنت نے بھی اپنا سر جھکائی آ کر جب عاب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو جنت نے بھی اپنا سر دائی حلیمہ کے آنگن میں آ کر جھکا دیا لالہ و نصری لالے یمینی مشکے خطنی درے ادنی سپر اپنا مکی مدنی چندر نور لٹاوت ہے تو لالہ کے معنی ہوتے ہیں ایک قسم کا سرخ فول جس کے اندر سیاہ داغ ہوتا ہے اور نصرین بھی ایک قسم کا سفید گلاب ہے اور لالے یمینی کے معنی ہے یمن کا سرخ رنگ کا ہیرا قیمتی ہیرا اور مشکے خطنی ایک قسم کی خوشبو جو ہیرن کی ناپ سے نکلتی ہے درے ادنی یعنی ادن کا موتی ادن ایک جزیرے کا نام ہے وہاں کا موتی تو شائریاں کہہ رہے ہیں شائریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چاند سے تجبی دیئے کہ مکی مدنی چاند جو ہے وہ ان سبھی پر اپنا نور لٹا رہا ہے وہ جبکہ اتنے خوبصورت فول ہے موتی ہے لیکن پھر بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کے مہتاج ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پر بھی اپنا نور لٹا رہے ہیں لٹاوت یعنی لٹا رہا ہے لٹا رہے ہیں آبی خاکی نوری ناری عرشی فرشی عربی عجمی آبی آبی تو سمجھتے ہیں آبی یعنی جو پانی میں رہنے والے پانی میں جو رہتے ہیں خاکی یعنی جو مٹی سے بنے ہیں نوری نوری کی معنی جو نور سے بنے ہیں اور ناری کے معنی جو آگ سے بنے ہیں عرشی زمین پر رہنے والے اور فرشی فرش پر سوری عرشی کے معنی آسمان میں رہنے والے اور فرشی یعنی زمین پر رہنے والے عربی کہتے ہیں عرب کے رہنے والے کو اور عجمی جو عرب کے علاوہ دوسرے ملکوں کا ہے اسے عجمی کہتے ہیں تو شایر کے لئے کہ جو رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ سبی کو ساکیے کوسر یعنی جنت کے ہوس کا پانی پلا کر ان کی سب کی پیازوں بجائے گے چاہے وہ چھوٹا ہو کوئی ادنا ہو آلہ ہو ہری یعنی رحمتِ عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لئے رحمت بنا کے بھیجے گئے تھے اور صرف ہم مسلمانوں کے لئے نہیں بلکہ دنیا کے تمام لوگوں کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے ایک رحمت رحمتِ عالم پورے عالم کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کے بھیجے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے ان سبی لوگوں کو آبی خاکی نوری ناری ان سبی کو جنت کے ہوس کا پانی پلا کریں گے اور سبی کی پیاز بجائے گے تو کوسے کزا یا حسن سہر ہو کاہ کشا یا شمسو کمر ہو بولا بھالا ان کا تبصم سب کی مانگ سجاوت ہے تو کوسے کزا جس کو بارش میں جو سات رنگ کی جو دھنک ہوتی ہے جو ریمبو کہتے جسے وہ اور حسن سہر یعنی صبح کا جو حسن ہے اور کہہ کشا تو ستہ تاروں کی جھرمٹ ہے نا اور شمس یعنی سورج اور کمر یعنی چان تو ان سبی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تبصم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سبی اپنی مانگ سجا رہے ہیں سبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سکرات ہے تبصم ہے وہ تبصم سے سبی کوسے کزا ہے صبح کا حسن ہے کہہ کشا ہے چاند سورج یہ سبی اپنی مانگ سجا رہے ہیں ان کا حسن جمالِ الٰہی ان کی بطیہ وہیئے الٰہی ان کی رحمت فضلِ الٰہی کن کن کا چمکاوت ہے شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن تھا ان کا جو جمال تھا وہ جمالِ الٰہی تھا انہیں اللہ کا جمال تھا اور ان کی جو بطیہ انہیں باتیں تھی وہ جو باتیں کہتے تھے وہ اللہ کی طرف سے وہیئے الٰہی ہوتی تھی اور ان کی جو رحمت ہے وہ رحمت اللہ کی فضلِ الٰہی ہوتی تھی اللہ کی رحمت ہوتی تھی اور وہ کن کن کو کس کس کو وہ ان کی رحمت سے چمکاتے تھے صدقے جاؤ اس ممتہ پر سووت جاگت سانج سویرے امت کی بکشیش کی خاتی کوئے نیر بہاوت ہے شائریاں کہہ رہا ہے کہ ایسی محبت پر ایسی ممتہ پر ستکے جاؤ کیکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی بکشیش کے لیے سوتے جاگتے سووت جاگت یعنی سوتے جاگتے سانج سویرے سبہ شام امت کی بکشیش کی خاتی رہا آپ نے ہمیشہ اپنے آسو بہا ہے نیر بہاوت نیر کہتے آسو پانی جل دریہ ایک سمندر کی طرح آپ نے ہمیشہ اپنے آسو بہا ہے کس کے لیے اپنی امت کی بکشیش کے لیے ہمیشہ سوتے جاگتے سبہ شام بزے کی کہ اللہ میری امت کو بکش دے بکش دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زاروں کتار اپنے آسو بہا کرتے تھے اپنی امت کی خاتیر امت کی بکشیش کی خاتیر آپ نے بہت آسو بہا ہے پھر آخری شہر میں شائر اپنے تخلق استعمال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہشر میں بولے میرے سرور امبر دیکھ ادھر آ مت ڈر ہشر ہے لیکن میں تو یہ ہوں کیوں اتنا گھبراؤت ہے تو اس شہر میں شائر گمان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہشر کے میدان میں جانے سے جب میں ڈروں گا تب وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے اور وہ مجھ سے کہیں گے کہ ڈروں مت ادھر آؤ میں ان کے قریب سے قریب رہوں گا وہ مجھے کہیں گے کہ مت ڈروں ادھر آؤ اور میں ان کے قریب چلا جاؤں گا یہ شائر کے خواہش شائر ظاہر کر رہا ہے گمان کر رہا ہے کہ ہشر میں میں تو کنگار رہوں گا لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شفقت سے مجھے بلائیں گے وہ کہیں گے کہ مت ڈر ہی دھر آؤ اور میں ان کے قریب تر چلا جاؤں گا تو عزیز طلبہ طالبات یہ بہت ہی خوبصورت ناتیہ گیت یہاں مکمل ہوتا ہے اب اگلی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ پس